معاف کرنا معاف کرنا میں اردہ کی بات چھپا نہیں پاتا ہوں میرے ورکر بھی کئی ور میں راج ہو جاتا ہے پر میرے میں دن سے پہلتا ہوں لوگ دماغ سے پہلتا ہوں وہ سوچتے ہیں کیا کہنا کیا نہیں کہنا ہوں مجھے جو لگتا ہے میں وہ کہتا ہوں میں آئینہ ہوں میں آئینہ ہوں جو میرے سامنے آتا ہے ویسا کا ویسا ہی دن سے نظر آتا ہے بھائی اور بہنوں میں پوچھنا چاہتا ہوں جاننا بھی چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی جنتہ ان باتوں کو کیسے بھول گئے کیسے بھول گئے ان باتوں کون پارٹی ٹھیک کام کر رہی ہے کون پارٹی ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے کون نیتہ ٹھیک کام کر رہا ہے کون ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے اس کا آکھلن تو چناؤں میں ہی کیا جانا ہے چناؤں میں چناؤں کو آتے رہے ہیں اس پیڑا کو اپنے ہندے سے جانے مت دے رہا ہے اس کھاؤں کو اپنے اندر بنا کے لکھنا اور اس کھاؤں کو جو بھی اللہ چناؤں آئے اس میں جواب ڈے کر سکھاؤں کو جلدی ہی ہریانہ میں چناؤں ہونے مہتے ہیں آپ نے مجھے چھے بار یہاں سے ویجائی کرویا ہے تین بار دور لگاتا اور ویجائی کرویا ہے ہو سکتا ہے چوکہ لگ جائے ہو سکتا ہے سیون لکھی ہو جائے لکھی سیون ہو جائے پر مطروں میں آپ کو ایک بات کہنا تھا اس پر آپ کو پلینڈ ترکے سے اور جیدہ محنت کرنی پڑی کیونکہ پارٹی مجھ سے چاہتی ہے کہ میں آمالہ کے ساتھ ساتھ باقی ہریانہ میں جا کے بھی کام ہوں پر میں باہر کبھی جا سکتا ہوں اگر آپ مجھے ایشورنس ہو ہی ایشورنس ہاتھ کھڑا کر کے کہ پہلے سے دس گناہ بیس گناہ پچاس گناہ سو گناہ جیدہ کام کریں گے سو گناہ جیدہ کام کریں گے اور خطارات پک کمپین کریں گے لوگوں کو اپنے کیوں ہوئے کاموں کو بتائیں گے اور قوم جتنے یہ کام ہوئے ہیں یہ سب شہر کی ترقی کے لیے ہیں یہ پریٹنسٹل بننے جا رہا ہے یہ جو ہم نے شہیدی سمارک بنایا ہے اس میں مجھے ایک چیک تو یاد نہیں ہے پرند اللہ وقت پچیس تریس اس میں گائیڈ رکھے جائیں گے جیسے لال کلا میں جا باقی جگہ پہ گائیڈ ہوتے ہیں یہاں گائیڈ رکھے جائیں گے جو بسے بھر بھر کی آئیں گے ہم نے وہاں کار پارکنگ بنائی یہ نہ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہمارا کام کرنے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو قبل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کار پارکنگ کتنی بنوا کے نہیں بننا چاہتا ایک کار پارکنگ بنا گئے دی مرڈی لیول شہیدی سمارک بے ایک کار پارکنگ بنا گئے دی ایس جیم کے دفتر کے نیچے ہیں جا کے دیکھنا تین سو کار لگ سکتا ہے ایک کار پارکنگ بنا گئے دی رہا ہوں بینک سکوئر کا ممالہ مال میں اس کے نیچے بھی ڈبل سٹوری دراتل سے ڈبل سٹوری اور شباش بھارک بے تو مرڈی لگا شہر کا سپر سدھار نیچے بھی ہم نے کوشش دی گیا سارے شہر میں میں نے سٹور بھٹا تھا پائپ جہاں سارے گندگی کے نالے کے کناڑے کے بیٹھ کے کاروبار کرتے تھے آج مردگنگی پوری طرح سے ساپ ہو گئی سارے شہر میں میں نے پائپ ڈال میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ابھی چرا بہت دور رہے ہیں کہ آپ سب موبائل یوز کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ جو کام ہے نا جو بھی گئی آپ کے آج پاس کوئی بھی کام ہوا ہے جتنی جانکاری آپ کٹھے کر سکتے ہیں پوٹو ڈال سکتے ہیں پوٹو لے سکتے ہیں تو اس کو سوشل میڈیا پر ضرور ڈالا لگا ہے سوشل میڈیا پر کہ یہ پارک بنایا یہ جھولا بنایا یہ وہاں میں سکیٹنگ رنگ بنایا یہ طلاب بنایا یہ کسٹیاں چلتی ہیں یہاں ریسٹرینٹ بنائے ہیں یہاں میوزیکل فانٹن لگا ہوا ہے میں تو نہیں نہ بتا سکتا سارا ایک ایک چیز میں کتنے کتنے کام کر آئے ہیں جو آپ کو کرشت کرے آپ کے من کو اچھا لگے اس کی فوٹو جیس کا جرور اٹھا لوگوں کو بتانے کے لئے کہ ہم نے کیا کیا ہے دس سال میں دس سال میں کیوں میں تو سارا ہی بتا رہا ہوں میں نے آپ کو کالج کا بھی بتایا میں نے آپ کو نہری پانی کا بھی بتایا اور نہری پانی کی ایک لائن اور ڈال کر دے رہا ہوں کیونکہ ہمارا کشتر بڑھ گیا جو گاؤں جڑے ہیں ان گاؤں میں بھی نہری پانی پنچا رہا ہوں ان گاؤں میں بھی سیوریز منجور کر آکے دیا سارے امبالا کینٹ کا جو باقی لاکر آئے گیا تھا اس میں بھی سیوریز جانتا ہے میں نے اناج منڈی بنا کے دی آج میرا شیطر اس اناج منڈی کا پیدا اٹھا رہا ہے میں نے اجادی کی پہلی لڑائی امبالا چھامنی سے شروع ہوئی تھی میں نے بیس پچیس سال اس کے لئے سنگھرس کیا کہ انہوں نے انسنگ ہیروز کی یاد میں کوئی سمارک بنا گئے تھے بھائیو میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود وہاں جا کر دیکھیں مطر کٹھے ہو جائیں جا کر دیکھیں اتنی بڑی چیز بنا کر دے رہا ہوں سارے ہندوستان میں اس کے مقابلے کی چیز میں سارے ہندوستان میں اس کے مقابلے کی چیز میں سائنس میوزیم بنا کر دے رہا ہوں میں نے امبالا کو سب میوزیم بنا کر دیا میں نے منی سیکٹیر برواکے دیا میں نے کار پارک ایک برواکے دیا میں نے بینک سیکٹیر کا مال امبالا مال بنا کر دے رہا ہوں بڑی کیجی سے پا رہا ہوں میں نے فائر برگیڈ کا دفتر بنا کر دیا فائر برگیڈ کی گھنٹی آ جاتی تھی اوپر سے چھت گر جاتی تھی اسی گھنٹی گنجنے سے بنا کر دیا میں انوکھی چیز امبالا واسیوں کے لیے آل ویڈر میں نائٹ فوڈ سٹریٹ بنا کر دیا جگہ دلی روپ پر میں نے امبالا سہار روڈ بڑھواکے دی فورلین میں نے امبالا کے چاروں طرف رنگ روڈ منجور کرواکے دی میں نے امبالا سے پونٹا صاحب تک کی سڑک منجور کرواکے دی میں نے امبالا سے دلی واسی شاملی جانے والی سڑک منجور کرواکے دی بھائیو ان پہ کام ہو رہے ہیں میں وہی کام بولتا ہوں جو ہو رہا ہوں میں ورودی پارٹیوں کی طرح جھوٹ بول کر رازی نیتی نہیں کی اور نہ کروں گا نہ کروں گا کمی میں نے آپ کا پیارا سباس پارک بنا جاتا ہے سباس پارک بنا کے دیا میں نے میں نے انٹرنیشنل بیڈمنٹن حال اس کے ساتھ بنا جاتا ہے میں نے یوکشالہ اس کے ساتھ بنا جاتا ہے اور یوکشالہ تو میں نے اور بھی کئی بنا کے دی میں نے تانگری کے بندے کے اوپر سڑک بنا دیا اور لوگوں نے اس سڑک کا محصد گیا تھا نام رکھ دیا نیلویز روڈ اور وہ آٹھ کلومیٹر کے سڑک کے اوپر ایک نیا بجار بنا جاتا ہے کتنے لوگوں کو روز دیا رکھنا آٹھ کلومیٹر لمبا بجار وہاں پہ بان گیا تھا اب اس کو ہم جی ٹی روڈ سے جوڑ رہے ہیں جلدی ہی وہ جی ٹی روڈ سے جوڑ جائے گا میں نے فیفا اپ روڈ فٹوال سٹیڈیم بنا کر دیا میں نے آل ویڈر سوئنگ پول بنا کر دیا آل ویڈر سوئنگ پول ہندوستان میں سارے سوئنگ پولز میں ایک نمبر بناتا ہے یہ جو سوئنگ ایسوشیشن کے راستیہ دیکھش ہے وہ مجھے کہا کہے گے کہ دیزیز نمبر ون میں نے کھلاڑیوں کے لئے ہوسٹل بنوا کے دیا سٹیڈیم کے سامنے ہوسٹل بنوا کے دیا میں نے جمیناسٹک حال کو انتر راستیہ سترکہ کروانے دیا اور بھائیوں میں نے کام تو بہت کی ہے ہاں میں بول لے جارہاں کام تو بہت کر رہے ہیں بھائیوں اور بہنوں بھی بہنیں یہ نہ کہے ہمیں نہیں سمبودیت کیا لیکن سب سے مشکل جو کام تھا وہ دام والا سے جہاز اڑانا اور ائرپورٹ بڑھانا اس میں مجھے بہت نینت کرنی پڑی اور اب یہ لگ بگ بن کے تیار ہے ڈپارٹمنٹ نے کتھی تیار کی ہے کہ پندرہ اغسط کو مالا چھامنی سے جہاز ہو رہی ہے شہر کا سٹیڈلیس بنتا ہے سٹیڈلیس انڈسٹری آتی ہے کارو بار آتا ہے بھائیوں ڈکلز اڈڈلوڈ کو جا کے دیکھنا ہوں میں نے کیسی بلا گیا رائے مارکٹ کو دیکھو فوریکس کلپ والی سڑک کو دیکھو خالزہ سکول والی سڑک کو دیکھو اور اب باقی بھی لگ بگ ویسی ہو جائے میں نے اغیش کر دیکھو لگ بگ ایک سو پچاس میں نے دھرن شالے بنوا کے دیئے دھرن شالے بنوا کے دیئے لگ بگ ایک سو پچاس اب میں جاتا ہوں وہاں پر لوگ اپنے دھاربیک سماجیک پریواریک سکھ دکھ کے کام ان دھرن شالوں میں کرتے ہیں ہر آدمی بھاک کے بینکر ڈھال میں نہیں جا سکتا لیکن ہر آدمی یہ کارکرم کرنے ہوتے ہیں میں نے بنا کر یہ ہے بھائیوں میرے کاموں کے لسٹ بہت ہی نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کام تو بہت ہے لیکن بتانا یہ چکتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں طاقت بخشتے ہو اگر ووٹ ڈال کر آپ طاقت بخشتے ہو اس طاقت کو اپنے لیے نہیں لگا کرتا اس طاقت کو اپنے مالا چھاؤنی کے لوگوں کے لیے لگا میں نے مالا چھاؤنی سے گنڈا گھر کی سماکت دس سالوں میں ایک بھی کبجہ ہوا ہو بتاؤ پہلے ہی یہاں پر کبجے ہوتے تھے اور اس کی انڈسٹری چلتی تھی کبجے کر رہے گی انڈسٹری میں نے وہ کھاڑ کے پہنے اور بھی بہت کچھ کیا ہے اگر آپ جا کر دیکھو کہ تو آپ کو بتا لگے گا کافی سمیہ ہو گیا بس کر دوں دنے ہو